مہا بیرش شامی گوتم بودھ بیہار کر رہے تھے راستے میں دردانت دششو انگلی مال کا علاقہ پڑھا انگلی مال کے بیشے میں جیسا کی سبھی جانتے ہیں بڑا خونخار دششو تھا لوگوں کو لوٹتا تھا اور مار ڈالتا تھا اور مارنے کے بعد اس کی ایک انگلی کاٹ کر کے اس کی مالہ بناتا تھا اسی قرآن اس کا نام انگلی مال پڑھ گیا تھا اس کے اس خوف کے قرآن پورے علاقے کو پرتبندھت کر دیا گیا تھا کہ ادھر سے کوئی نہ گجرے کیونکہ کوئی بھی سرکشت نہیں نکل سکتا بدھ جب اس دششو میں جا رہے تھے تو انپال میں انہیں انہیں ایک بار روکا پر انہیں ان کی بات کو انسنا کر دیا اور اسی دششو میں آگے بڑھ گئے جیسے ہی انگلی مال کے علاقے میں پہنچے انگلی مال نے جور سے آواز لگا کر کلکدار شبدوں میں کہا تھہر جا تھہر جا یہ شبد بدھ کے کانے میں پڑے بدھ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں تو تھہرہ ہی ہوا ہوں تم کب تھہر ہوگے میں تو تھہرہ ہوئے ہوا ہوں تم کب تھہر ہوگے آج تک انگلی مال سے کسی کو اس طرح کا جباب دینے کا شاہس نہیں ہوا لیکن بدھ سہج بھاو سے آگے بڑھتے جارے اور کہہ رہے میں تو تھہرہ ہی ہوا ہوں تم کب تھہر ہوگے اس نے دوبارہ کہا تھہر جاؤ تھہر جاؤ تو بدھ نے کہا تھہرنا مجھے نہیں تھہرنا تمہیں ہے وہ بدھ کے شام میں آیا بدھ کے دب مدرہ کو دیکھ کر اچم بھی ترہ گیا اور اس نے کہا کہ آج تک میرے شام نے کسی کو کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی کسی کو کچھ بولنے کا شاہس نہیں ہو سکا لیکن ایک بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تم چلتے بھی کہہ رہا ہوں میں تو تھہرا ہوا ہوں تم کب تھہر ہوگے اور دوسری طرف مجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تم کب چلوگے مجھے سمجھ بھی نہیں آیا تم جب میں چل رہا ہوں تو تم مجھے تھہرنے کی بات کر رہے ہو اور تم چل رہے ہو خود کے تھہرنے کی بات کر رہے ہو بات کیا ہے بدھ نے جو بات کہی آج کی شروعات میں وہیں سے کروں گا بدھ نے کہا تم جس تھہرا ہوں کی بات کر رہے ہو میرا اس سے جلنا نہیں تم میرے تن کو روکنے کی بات کر رہے تھے تن کو روکنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں آگے چلتے ہوئے جو تم سے کہا میں تو تھہرا ہی وہا ہوں تم کب تھہر ہوگے اس کا آسہ کیول یہی ہے کہ میں نے تو پاپوں سے بیرام لے لیا تم پاپوں سے بیرام کب لوگے چل تو تم رہے ہو میں تو تھہرا ہی وہا ہوں چل تو تم رہے ہو تم کب تھہر ہوگے تھہرا لاؤ پاپ سے تھہرو چوبیسے گھنٹے جو تم اس پاپ کے کرم میں پربت ہو رہے ہو آخر کب تھہر ہوگے سابدھان ہو جاؤ پھر دوسری بات میں تو چل رہا ہوں تم کب چلوگے ابھی تھہرے ہوئے ہو اسی پاپ پنک میں پھسے ہوئے ہو اس سے آگے بڑھو جیون کو آگے بڑھاؤ آج بات مجھے آپ سے کل اتنی ہی کرنی ہے تھہرا ہوگی پوچھو اپنے من سے مل کتنا تھہرا ہوا ہے اپنا مل کتنا تھہرا ہوا ہے سامان روپ سے تھہرنا سب انیک ارثوں میں پریوکت ہے کبھی تھہرنا ہماری گتی میتا کا بھی کارن منتا ہے تو کبھی تھہرنا جڑتا کا ہیتو بن جاتا ہے جس میں ستت پرواہ ہو وہ تھہر جائے تو جڑتا آتی ہے لیکن جو گلت دشا میں چل رہا ہے وہ تھہر جائے تو جیونتتا آتی ہے پانی کا پروہ نرن تربہتا رہتا ہے اس میں گتی میتا ہے پروہ ہے جیونتتا ہے اگر پانی کہیں ایک جگہ تھہر جائے تو اس میں جلتا آتی ہے جو عمالی سبحاوک گتی ہے اس میں جب ہم روک لگاتے ہیں تو جیون جلتا کرانت بنتا ہے اس سے ہمارے انترنگ میں جلتا آنے لگتی ہے اس لئے پانی کو کہتے ہیں تھہراؤ نہیں بہاو ہونا چاہیے پانی جتنا بہے گا اتنا نرمل ہوگا بہتا پانی نرملہ یہ اس کا نیسر کی گن ہے تھہراؤ پانی سڑا جاتا ہے یہاں تھہراؤ اچھی بات نہیں ہے یہاں بہاو اچھی بات ہے نیسر کی دشا میں منوش کو ستے بہاو گرست رہنا چاہیے آگے بڑھتے جانا چاہیے آگے بڑھتا جانا چاہیے آگے بڑھتے جانا چاہیے چرے ویتی چرے ویتی چرے ویتی کی اکتی کو چریتا آردھ کرنی چاہیے کیونکہ وہ نیسرگک ہے اور نیسرگکتہ میں پرواہ ہوتا ہے وہ پرواہ ہی ہمارے جیون کو جیون تتا پردان کرتا ہے وہ ہمیں جلتا کرانت ہونے سے بچتا ہے لیکن دوسری جگہ کہیں کہیں کا ٹھہراو ہمارے لئے کلیانکاری بھی بن جاتا ہے وہ پانی جب ہم ایک جگہ روکتے ہیں باندھ بنا کر پانی ٹھہرتا ہے لیکن وہی ٹھہراوہ پانی اور ایک لئے کلیانکاری بن جاتا ہے جب ہم اسے ندیوں نہروں اور نالوں کے مدھ پرواہید کرتے ہیں تو سوکھی دھرتی کو بھی وہ ہری بھری بنا دیتا ہے سنت کہتے ہیں جیون میں ٹھہراو الگ الگ دشا میں ہونی چاہیے سب سے پہلی بات آج میں آپ سے چار پرکار کی ٹھہراو کی چرچہ کروں گا پہلا پاپ سے ٹھہراو اپنے آپ کو پاپ سے بچاؤ پاپاک مکمروتی سے بچاؤ چوبیس گھنٹے جیسے وقتی کی پاپاک مکمروتی بنی ہوئی ہے وشہ کسائے میں جو لپت ہے اس سے ٹھہرو وشرام لو بہت ہو گیا پورا جیون تمہارا یوں ہی کھب گیا آخر کب ٹھہرو گے اپنے مند سے پوچھو کبھی تو ٹھہرنا ہوگا کبھی تو تھمنا ہوگا آخر ان پاپوں سے کب بشرام ہوگا تھوڑا ٹھہرو ٹھہر کر وچار کرو کہ میں جس دشاہ میں جا رہا ہوں وہ کیا ٹھیک ہے جب منشہ کسی دشاہ میں آگے بڑھتا ہے اور راستہ بھول جاتا ہے یا دشاہ ہینتا جیسی اس کی دشاہ ہوتی ہے اس کا منجل اس سے دور ہونے لگتا ہے تو کچھ پل کے لئے وہ ٹھہرتا ہے پوچھ تاج کرتا ہے اپنے مارگ کی سمکشہ کرتا ہے صحیح مارگ کی گویش نہ کرتا ہے تب اپنے منجل پر پہنچ پاتا ہے تم نے اپنے جیون کا بہو بھاگ بیتا دیا حاصل کیا ہوا حاصل کیا ہوا اس پاپ سے اپنے آپ کو بچاؤ پاپ سے بھی سرام لو پاپ کے پرتی ٹھہرنے کی کوشش کرو جب پاپ سے ٹھہرنا شروع کروگے تو جیون میں کچھ ٹھاور ٹھکانہ آئے گا ابھی کوئی ٹھاور ہے کوئی ٹھاور نہیں کوئی ٹھکالہ نہیں بے ٹھاور ہو کر کے جی رہے ہیں صحیح ٹھاور کو پہچانو اور صحیح ٹھاور پہچان لیے تو ٹھہرو جس دسہ میں چل رہاں اس سے روکو بشراب لو دسہ بدلو من کو پلٹو کہ نہیں اب تک میں نے جو دشہ اپنائی وہ دشہ صحیح نہیں تھی اب مجھے صحیح دشہ میں پرستان کرنا ہے صحیح دشہ میں آگے چلنا ہے تاکہ میں اپنے جیون کا صحیح ٹھاور ٹھکانہ پاؤں گا کوئی وقتی بے ٹھاور دیکھتا ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے ارے بھائی اس کا کوئی ٹھاور نہیں ہے ٹھاور نہیں کوئی آس رہی نہیں کوئی شہارہ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی کوئی بھی اس کے لئے آلم بن نہیں سنت کہتے ہیں تم کسی سادھارن سے بیکتی کو بے ٹھاور تو کہہ دیتے ہو خود کے بشے میں دیکھو تمہارا ٹھاور کیا ہے بے ٹھاور کس کو بولتے ہیں جس کے جیون میں کوئی ستھرتا نہیں آج یہاں کل وہاں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہم اپنے من کو پوچھے پلٹ کر دیکھے تمہارا ٹھاور کہاں ہے پاپ کے مارگ میں لگنے والے کا کوئی ٹھاور ٹھکانہ نہیں ہوتا اگر ٹھاور چاہتے ہو تو پربو کی شرن میں آؤ ٹھاور چاہتے ہو تو گروہ کی شرن میں آؤ ٹھاور چاہتے ہو تو دھرم کی شرن میں آؤ یہی تمہارے جیون کا اصلی ٹھاور ہے جو تمہارے جیون کو ایک نئی اچھائی پردان کرے گا پھر تمہیں ستھائی ٹھکانہ مل جائے گا لیکن یہ تب ہی ہوگا جب تمہاری بدھی ٹھکانے لگے گی لوگوں کی تو بدھی الٹی ہے لوگ دوسروں کی بدھی کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتے ہیں سنت کہتے ہیں خود کی بدھی کو ٹھکانے لگاؤ ٹھاور پا جاؤ گے پھر تمہیں کسی ٹھاور کی تلاش کرنے کی جرور نہیں ہوگی ستہ تمہارے جیون میں وہ پرگتی ہوگی اور جیون کی پرگتی کے نئی سوپان کا اسپرس کروگے جیون کو ایک نئی اچھائی دینے کی سمرت بن جاؤگے تو ہمیں پاپ سے ٹھہرنے کی بات سوچ نہیں ہے ہم کتنا اپنے آپ کو دیکھ میرے جیون میں جو پاپ مقربتی ہے اس پر میں کتنا انکس لگا سکتا ہوں آخر کہیں نہ کہیں تو رکھنا ہوگا جو لوگ بے خوف ہو کر پاپ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا ہم کلپ نہ کر سکتے ہیں جیون کا بہو بھاگ بیٹھ گیا آخر کب رکھوگے کھت ٹھائر ہوگے یہ تمہارے جیون کو برباد کر رہا ہے یہاں رکھنا بہت جلوری ہے یہاں رکھنا بہت جلوری ہے اپنے آپ کو روکنا بہت جلوری ہے منوش جیون ہمیں بہت دلپتہ سے ملا ہے اور دلپتہ سے پرابت اس منوش جیون کا یدی ہم نے سمیہ رہتے صد اپیوگ نہیں کیا تو ہم اپنے جیون میں آئی بی باجی ہار جائیں گے سمجھنے کی جلورت ہے اپنے من سے پوچھو کب رکوں گا لوگوں کو روکنے کا تو من بہت ہوتا ہے خود کو پاپ سے ٹھہراؤ دوسرا پرنام میں ٹھہراؤ پاپ میں ٹھہراؤ پرنام میں ٹھہراؤ پرنام میں ٹھہراؤ مطلب جیون میں سیوگ بیوگ ہو سکھ دکھ ہو جائے پراجے ہو لا بھانی ہو استھرتا رکھو اپنے من سے پوچھو کیا دسائد تمہاری پل میں طولہ پل میں ماشا ہوتا ہے چھن میں اُبھار چھن میں اتار ایسا اتار چڑھاؤ تمہارے مل میں ہوتا رہتا آنکھ ٹھہراؤ کیسے آئے گا سکھ میں دکھ میں سیوگ میں بیوگ میں لاب میں ہانی میں جائے میں پراجے میں اپنے اندر ٹھہراؤ لانے کا مادہ جگہ جو سچا دھرمی ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کا کوئی اس طرح کے کوئی اتار چلاو نہیں ہوتے اس کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے سکھ آتا ہے تو اسے کچھ فرق نہیں پڑتا سیوگ ہوتے ہیں تو اسے اتنا فرق نہیں پڑتا بیوگ ہوتا ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا لاب تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پراج ہوتی ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا اپنے من سے پوچھو کیا دسا ہے تمہاری کیا دشا ہے ادھیات وہ کہتا ہے ہر پل اپنے اندر شتھیرت رکھو آپ لوگ بولتے ہیں ہو کر سکھ میں مگ نہ نہ پھولو دکھ میں کبھی نہ گھبراؤں اسٹ بیوگ انشٹ یوگ میں سہن سیلتا دکھ لاؤں ہے نا سکھ میں مگ نہ ہو کر نہ پھولو اور دکھ میں کبھی نہ گھبراؤں اسٹ کے بیوگ انشٹ یوگ میں سہن سیلتا دکھ لاؤں بولو ہوتا ہے آپ لوگ سکھ میں پھولتے ہیں دکھ میں کولتے یہی تو کمجوری ہے اے ٹھہراؤ لانے کے لئے کیا کریں جیون کی واسطوکتہ کو سمجھو جیون کی واسطوکتہ کو سمجھو اندر ٹھہراؤ آئے گا سب سے پہلی بات سنسار کے سارے سنیوں کرما دین ہیں یہ ویچار کرو آتما ساسوت ہے اس کا ویچار کرو سنسار کے سارے سنیوں کرما دین ہیں آتما ساسوت ہے اس کا ویچار کرو یہ جگت پنپاپ کا کھیل ہے اس کا ویچار کرو اور صلوب عویناسی ہے اس کا ویچار کرو جو بھی سنسار ہے کرما کے آدھین ہے سنیوں کس کے آدھین ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے سکھ ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں دکھ ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں اچھا ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں برا ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں جے ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں پراجے ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں سنیوں ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں بیوگ ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں لعب ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں ہانی ہے تو میرے ہاتھ میں نہیں کس کے ہاتھ میں کرما دین ہے تو پھر پھر اس میں استرطہ کیوں نہیں جب ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کی بیوستہ کسی اور کے آدھین ہوتی ہے اور وہاں ہمیں جانا ہوتا ہے تو ہم اسے سہج بھاؤ سے شوکار کرتے ہیں کہ بھئیہ یہاں کا سسٹم ایسا ہے جیسے ہے ویسے ہی بیٹھے میٹھتے ہیں ویسا آپ کام کرتے ہیں کیوں یہ سسٹم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جس کے کنٹرول میں اس کا ہے وہ اچھا کرے تو برا کرے تو آپ نے اپنا کام کیا آپ نے آپ کو آگے بڑھا دیا آپ کے اندر کوئی اتار چڑھاواتا ہے نہیں ہوتا کیوں یہ میری بیوستہ نہیں ہے سنیوک کرما دین ہے میرے دین نہیں ہے یہ پر ہے یہ من میں جب سمجھ میں آ جائے تو ہمارے من میں کبھی بھی اتار چڑھاؤ کتنا بھی اتار چڑھاؤ فرق نہیں پڑے گا بھئی کرم کے آدھیر ہیں میرے آدھیر ہیں ہی نہیں تو میں اسے لے کر کے زیادہ حصول ہوں کیوں ہر سبشاد مناؤں کیوں آخر اس کو لے کر کے میں جتنا الجھوں گا انتتہ اس سے میرے پرنام ہی بگلیں گے میں اشانتی بھگوں گا ادویلت ہوں گا آکل ویاکل ہوں گا نتیجہ کچھ نہیں ہونا اس لئے جو ہے سہج بھاؤ سے شفیقار کرو ادھک اتار چڑھاؤ من میں متانے تو جس کے ہردے میں کرم سدھانت پر پکا بکسواس ہوتا ہے وہ جیون کے تمام اتار چڑھاؤ میں بھی ٹھہراؤ بنائے رکھتے ہیں ہم نے پورانک آکھیانوں کو دیکھا ہے انیک ایسے آکھیان ہیں جن نے اپنے جیون میں آگت پن پاپ میں استھرتہ بنا کر رکھا ہے انجنا کے پرشنگ کو دیکھو ستی انجنا نردوس ہونے کے بعد بھی بائیس ورس تک پتی کے بچھوہ کا دکھ ہوگی پتی کا سانیدھلاب نہیں ملا بائیس ورسوں کے بعد پوننجے کا سماگم بھی ملا تو وہ بپتی کا کارن بن گیا ہے وہ گرب وطی ہو گئی گھر پریوار کے سدشو کو اس کے اور پوننجے کے سمپرک کا پتہ نہیں تھا گرب وطی انجنا کا گرب جب پرکٹ ہوا اسے اس کے سسرال کے لوگوں نے نکال دیا پتی کے گھر سے نکال دی گئی کیونکہ اس سمپروننجے گھر میں تھا نہیں کہانی آپ سب کو پتا ہے پوری کہانی میں نہیں سناؤں گا پتی کے گھر سے نکال دی گئی پتا کے گھر پہنچی وہاں ٹھکرا دی گئی پتا کے گھر کا بھی دوار بند ہو گیا یہ کلکشنی کہاں سے آگئی کلکلنکنی بن کر کرم جب اُلٹے پڑتے ہیں تو سگے بھی پرائے بن جاتے ہیں اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں سب بے گانے ہوتے ہیں کوئی شہارہ نہیں کہیں ٹھاور نہیں تھا اس کے پاس لیکن دھن ہے وہ انجنا جس نے اس ستھتی میں بھی اپنی ستھرتا رکھی اس نے سوچا چلو کوئی بات نہیں پتی کے گھر میں ٹھکالہ نہیں پتا کے گھر میں بھی ٹھکالہ نہیں اب کہیں کوئی ٹھاور نہیں ہے دھرم کی شرن میں ہی ایک ٹھاور ہے اور کہیں نہیں کرم مجھے جہاں لے چلتا ہے میں چلوں گی جو ہوگا دیکھوں گی کیسا پچتر کھیل پیٹ میں ہنمان تردبھاؤ موکش گامی کام دیو ایسے مہا پرس جس کے پیٹ میں آئے اور پیٹ میں آتی ہی ماں پر بھی پتی کیسا کھیل ہے سنسار کا یہی کرمہ کا کھیل ہے چاہے جس کے ساتھ جیسا کھیل کھیلاتے رہتا ہے مہا پرسوں کے جیول میں بھی کرمہ نے بچتر کھیل کھیل کھیلا ہے تو ہم سادھرہ نے بکتے کس کھیل کی ملی ہے ہنمان تردبھاؤ موکش گامی ماں کے پیٹ میں ہیں اور وہ ہنجنا کو کوئی شاہرہ نہیں کہنے کوش عبلا کہا جاتا ہے پر اس نے جو ویروچت پرسارت کیا ہے وہ بڑے بڑے بلوانوں میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا وہ نکل گئی بھیانک جنگل میں ایسے جنگل میں جہاں سورج کی کرنے بھی دھرتی پر نہ پہنچتی ہو انیک کروڑ پرانیوں سے سماوشت جنگل میں وہ آگے بڑ گئی اب کرم جہاں لے جائے گا اپنے چلتی ہوں ایک آکی ہے انجنا اس کے ساتھ اس کی ایک سکھی بسند مالکہ دونوں چل دیئے پرسوتی کا کال پورا ہوا نو مہاں کا جنگلوں میں ایک آکی رہ کر کے پربوش مرن کے ساتھ اپنے آتم چنتن کے ساتھ اس نے اپنے جیون کے دن بتائے نو مہا پورا ہونے پر پتوں کی سیج میں ہنمان کو جنم دیا پتوں کی سیج میں ہنمان کو جنم دیا دیکھو اتنے بڑے مہا پورس کا جنم کہاں ہوتا ہے یہی تو کھیل ہے یہی کھیل ہے سری کرشنے کا جنم جیل میں ہوا اور ماں کا دودھ بھی نہیں پی پائے ایک گریب کے گھر جنم ہوتا ہے تو کاسے کی تھالی پٹ جاتی وہاں تو ان کے جنم کی سوچنا تک گپتہ رکھی گئی یہی کھیل ہے کرم کا جو گھیانی ہوتے ہیں وہ اس میں ستھرتا رکھتے ہیں اور جو اگیانی ہوتے ہیں وہ رونا روتے ہیں سنت کہتے پرناموں میں ٹھہراؤ رکھو کیونکہ یہ سب کرم کا کھیل ہے جان لوگ ہے کہ یہ کھیل ہے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پر کھیل کوئی اتھار سمجھو گے تو فرق کے بینا کچھ نہیں ہوگا آپ ناٹک دیکھتے ہو ناٹک دیکھتے ہیں نا دیکھتے جو سین دیکھتا ویسا بھاو ہو جاتا ہے آپ کے من میں کی نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اور کبھی کبھی جب اتیجنا کا ادرش ہوتا ہے تو اتیجت ہو جاتے ہیں اشلیلتا کا ادرش ہوتا ہے تو آپ کے اندر ویسے بھاو آ جاتے ہیں کرورتا کا ادرش آتا ہے تو آپ کے من میں کرورتا آ جاتی ہیں رونے کا ادرش آتا ہے آپ رو جاتے ہوتا ہے نا کیا ہو رہا ہے ہے تو کھیل وہاں کچھ ریال میں ہے بولو جو ریال میں دکھ رہا ہے وہ ریال میں ہے پر من جل جاتا ہے من جل جاتا ہے اگر آپ کو پتائے یہ ناٹک ہے یہ ابھی نہیں ہے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ تو جلو گئے جلو گئے یہی اجنان ہے یہی ٹھہراو نیلا نے دیتا آپ نے دیکھا ایک کھل آیا کسی یوٹی کو چھل رہا ہے نایہ کو اس کو پیٹ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ کریں مارو ہے نا اس ورچند بدیا ساگر ایک بہت بڑے سماس سے بھی دارشنی ہوئے بھجگ بنگال میں وہ ایک ناٹک دیکھ رہے تھے بنگال میں ناٹک کا بڑا چلن ہے بنگلا ناٹک تھا اور ناٹک دیکھتے دیکھتے اچانک وہ دیکھتے کیا ہے ایک یوٹی کو چھڑ رہا ہے اور اس سے بدتمی جی کر رہا ہے جب وہ بدتمی جی کی حد سے باہر ہونے لگا بدتمی جی کی حد سے باہر ہو گیا تو ان سے رہا نہیں گیا وہ اٹھے منج پر چڑھے اپنا جوتہ کھول کر چار پانچ جوتے اسے جڑ دیے سب ہکے بکے رنگ میں بھنگ چلتے ہیں ناٹک میں جا کر ابھینتہ کو چار پانچ جوتے ایک ساتھ کو جڑ دے تو کیا ہوگا سوچو لیکن وہ ابھینتہ تچھن منچ پر آیا جوتے کو اپنے سیر پر رکھ کر جوتے کو اپنے سیر پر رکھ کر منچ پر آیا اور کہا میں پچھلے بیس سال سے اپنے کر رہا ہوں میں پچھلے بیس سال سے اپنے کر رہا ہوں اور مجھے میرے اپنے کے ایک سے ایک عوارڈ ملے پر آج جیسا پرسکار مجھے کبھی نہیں ملا آج جیسا پرسکار مجھے کبھی نہیں ملا وہ بھی اس پر چند بدیا ساکر جیسے بیکٹی کے دوارا انہوں نے مجھے جوتا مارا اس کا مجھے گرو ہے کیونکہ انہوں نے میرے ابھنے کو سچ مال لیا اور کسی بھی ابھنے تاکہ ابھنے کو سچ مال لینا ہی اس کے جیون کی سرو پری اپلپ دی ہے بند وہ وہ پردے کا ابھنے ہے یہ سنسار کے رنگ منچ کا ابھنے ہے بولو ابھنیتہ ہوتا ہے وہ ابھنیتہ اس کو کوئی بھی ابھنے دیا جائے رول کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اگر اسے راجہ کا رول دیا جائے تو اور بھیکاری کا رول دیا جائے تو اسے کوئی فرق بلتا ہے ارے میں اتنا بڑا ابھنیتہ سیکلو کلول کی میری سمپتی تم مجھے بھیکاری کا رول دوگے بولتا وہ کیا کیوں رول ہے میں جو ہوں مجھے پتہ ہے یہ کھیل کرم کا ہے آتما تو ساتھ سوچ ہے اسے پہچانو یہ اوپر کا رول ہے بس انتر یہ ہے کہ آج باہر کوئی فلم سائن کرنا ہو تو ابھنیتہ کی اچھا پر نربھر کرتا ہے کہ اس رول کو سویکار کرے یا نہ کرے ڈائریکٹر سے وہ انوبندت نہیں ہے لیکن ہمارا ایک طرفہ ایگریمنٹ ہے کرم کے ساتھ اس کا ہم سے انادی سے سنبند چلا رہا ہے جو رول دیتا ہے نبھانا ہے بس اس کا ایک اپاہ ہے رول کو رول کی طرح جئے تو دوبارہ رول بند ہو جائے گا اور رول کو ریال مال لیے تو نئے رول کی تیاری رکھنی ہوگی جتنا اتار چڑھاؤ ہوگا اتنا دکھی ہوگے اتنا کرمہ بندے گا اور یدی اتار چڑھاؤ سے مقت ہوگئے تو تمہارا سارا دکھ دور ہو جائے گا پھر کرمہ بند کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوگا پھر کہیں سے کوئی کرمہ بندنے والا نہیں ہے ٹھہراؤ پرناموں میں ٹھہراؤ کرمہ جنشہ یوگ مانو پر مانو پاپ پرنے کا کھیل مانو اور آتما کی ساسوتہ کو پہچانو تو ناٹک ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اگر اس ست کو جان لوگے سمجھ لوگے تو کبھی من وچھلت نہیں ہوگا ہوگا کیا بولو وہی ٹھہراؤ لانا ہے آج سے ایک سدھانت لو پاپ سے ٹھہروں گا پرنام میں ٹھہراؤ لاؤں گا مجھے اپنے پرناموں میں ٹھہراؤ لانا ہے اتار چڑھاؤں میں ٹھہراؤ لنا ہے سکھ ہو دکھ ہو کرمکہ ادھے ہے سکھ بھی کرمکہ پرنام سیوگ بھی کرمکہ پرنام بیوگ بھی کرمکہ پرنام لاب بھی کرمکہ پرنام ہانی بھی کرمکہ پرنام جائے بھی کرمکہ پرنام پرا جائے بھی کرمکہ پرنام میرا کیا ہے میں ان سب سے پرے ہوں آسمان کو دیکھو کتنے بادل چھاتے سورج کے تیج کو بھی روک دیتے ایک بار گی اندھیرہ سا چھا جاتا ہے لیکن تھوڑے دیر بعد ہوا چلتی ہے نرابر آقاس پرکٹ ہو جاتا ہے تمہاری آتما پہ چائے جیسے سہیوگ بھی ہو کے بادل کیوں نہ چھائے وہ ٹکنے والے نہیں ہیں ایک سمیں ایسا آئے گا سب بدل جائیں گے سخ آیا ہے تو ٹکاؤ نہیں دکھ آیا ہے تو ٹکاؤ نہیں سہیوگ ہوا ہے تو ٹکاؤ نہیں بیوگ ہوا ہے تو ٹکاؤ نہیں لاب ہوا ہے تو ٹکاؤ نہیں ہانی ہوئی ہے تو ٹکاؤ نہیں جے ہوا ہے تو ٹکاؤ نہیں اور پراجے ہے تو ٹکاؤ نہیں کسی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں سب میں بدلاؤ ہے اس بات کو جو جان لیتے ہیں ان کے پرناموں میں ٹھہراؤ آتا ہے بڑی جلدی اُدھویلیت ہوتے ہیں بولو کوئی ہرس کا پرشنگ کوئی ہرس کا پرشنگ آتا ہے تو آپ ٹکاؤ ہرسیت ہو جاتے ہیں کوئی بشاہت کا پرشنگ آتا ہے آپ کا مند ٹکھ بچھلیت ہو جاتا ہے ٹکھ بچھلیت ہو جاتا ہے اپنے آپ میں ٹھہراؤ بھاوقتہ کا ادھک پٹنی ہونا چاہیے تب ہم اپنے جیون میں کچھ واستویک لاب گھٹت کرنے میں شمرت ہوں گے تو پہلی بات پاپ میں ٹھہراؤ دوسری بات پرینام میں ٹھہراؤ تیسری بات اپنے دھاری میں کریاؤں میں ٹھہراؤ دھرم میں ٹھہراؤ آپ لوگ دیکھو آپ لوگ کبھی کبھی تو دھرم خوب کرتے ہو اور کبھی کبھی ایک دم دور ہو جاتے ہو آتا ہے آپ لوگوں کی بیٹری کبھی چارج ہوتی کبھی ایک دم ڈسچارج پاور اپ ڈون چلتے رہتے ہیں شلط کہتے ہیں اس میں ٹھہراؤ کرو جو بھی کرو اسٹھرتہ پوروہ کرو ہپڑ دھپڑ میں کچھ کام مت کرو ٹھہراؤ ہونا چاہیے اگر ویسا ٹھہرا ہوگا تو جیون کا مجا ہے اور بھاگم بھاگ مچاؤگے تو کچھ نہیں کر پاؤگے ہپڑ دھپڑا بھاگم بھاگ میں کچھ نہیں ہوگا ٹھہر کے کرو سہم کے کرو بیچار کر کے کرو اور جو ہے اس میں ٹھہرا ہونا چاہیے دیکھو دس لکشن کے جس دن آتے ہیں تو آپ لوگوں کے لکشن بدل جاتے ہیں بدل جاتے ہیں ایسے ابھی دس لکشن ہی چل رہا ہے ایک وکار سے لیکن دس لکشن کے دن آتے ہیں آپ کے لکشن بدل جاتے ہیں اس کے بعد انان چودہس ختم ہوئی اور دوسرے دن کیا ہوا وہ ہی ڈھر رہا چالو ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے جب ہم دھرم چھتر میں آتے ہیں ہماری پرنام الگ ہوتے ہیں دھرم چھتر سے باہر آئے پرنام ٹھہرتے کیوں نہیں وہ ٹھہراؤ کیوں نہیں مل میں ایسا بھاؤ جگاؤ کہ میں دھرم چھتر میں جتنا آگے بڑھوں اس میں استھرتہ آئے کدا چید آگے نہ بڑھ پاؤں تو پیچھے نہ آؤں میرے اندر کسی طرح کا بھٹکاو نہ ہو ٹھہراؤ کا بھاؤ ہو تو وہ جیول کی ایک بڑی اوبلبد ہی بنے گی اس سے ہم اپنے جیول کو ارثوان بنائیں گے دھرم چھتر میں ٹھہراؤ ہو ہم ٹھہرے وشرام لے استھرتہ لائے استھرتہ پروق اپنے جیول کا کام کرے کہیں سے کبھی بھی نہ پچھلے یہ بلو بھاؤ اپنے انترنگ میں جگنا چاہیے نہیں یہاں اب ٹھہرنا ہے ٹک کر کے کام کرنا ہے ٹھیک طریقے سے کام کرنا ہے یہاں ایسا ہم نہ کرنا شروع کر دیا تو جیون کا مجائی الگ ہے لیکن کیا بتائے لوگوں میں بھاغم بھاغ ایسی ہے کہ سب کام ہپڑ دھپل ہپڑ دھپل میں کرتے ہیں دھرم چھتر میں بھی آ جاتے تو دیکھو ایسا لگتا ہے جسے بھاغنے کے لئے آئے آئے ہیں نہیں پھٹ 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 بھگوان کو ڈھوک لگایا اور نپٹا دیئے نہیں دھرم چھتر میں ٹھہرو وہاں ٹھہراؤ جتنا ہوگا اتنا وشلام ہوگا من کو شانتی ہوگی نراکلتا ہائے گی دھرمی کریاؤں میں استھرتا رکھنی چاہیے آکلتا نہیں یہ اگر ہمارے انترنگ میں گھٹا تو جیون کا مجا کچھ اور ہے تو پاپ سے ٹھہراؤ پرناموں میں ٹھہراؤ دھرم کے چھتر میں ٹھہراؤ اور آپا دھاپی سے ٹھہراؤ ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے آپا دھاپی کب تا کتنی بھاگم بھاگ گورک دھندہ میں ٹھہراؤ کسٹر کو ساری جندگی بھاگتے بھاگتے جاؤ گے تو آخر پہنچو گے کہاں ٹھہراؤ اب مجھے ٹھہرنا ہے دوڑ کر میں نے اپنے جیون کا بہو بھاگ بتیت کر دیا اب دوڑنا نہیں بھاگنا نہیں ٹھہرنا ہے بشرام کرنا ہے جیون کی آپا دھاپی میں کچھ دیر کہیں پر بیٹھ کچھ سوچ سمجھ میں نے جو کچھ کیا اس میں کیا بھرا بھرا ہم کچھ تو سوچے ہم نے جو کیا اس میں کتنا اچھا کیا کتنا بھرا کیا ٹھہر کر کے بھی چھہر کرنے کی جنورت ہے بھاگم بھاگ آپا دھاپی سے جب تک ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے ہمارے جیون کا پنرتھان نہیں ہوگا اب ٹھہرنا ہے بس آج ایک سندیش لے کر جائے اب بھٹکاو نہیں ٹھہراؤ بھٹکاو نہیں ٹھہراؤ ہے یہ ٹھہراؤ ہی میرے جیون کے کلیان کا منتر ہے جب میرے اندر ایسا ٹھہراؤ آئے گا تو جیون میں ایک الگ پرکار کی گتی میتہ ہوگی جو ہمارے جیون کو ایک نئی دشا دے گی نیا نئی دشا دے گی اسی بھاؤ کے ساتھ منگل بھاؤنا کے ساتھ میں برام لوں گا سمیں آپ سب کا ہو رہا ہے منگل 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 ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوں اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہوں کہیں کلیش کا لیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو میت پرین کا بھاؤ رہے نتمن منگل میں ہوں منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوں اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوں من کا سب سنتاپ مٹے راگ دیش او محمد جائے آتم نرمل ہو پربھ کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو پربھ کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو پربھ کا منگل گان کرے اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہوں منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہوں اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہوں گروہو منگل پربھ ہو منگل دھرمش منگل ہو مات پتا کا جیون منگل پر جن منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو براجہ پر جا سبی کا منگل دھرہ دھرم میں ہو منگل منگل ہوئے جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا رات شمنگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی بات شمنگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جائے جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو سب جگ میں منگل بڑھے تلے امنگل بھاو ہے پرمان کی بھاونا سب میں ہو سد بھاو جبلو پرم پوچھا اچھایر گروہ سری بیٹیہ ساکتے ہیں